ہیلو گائز ایلیمنٹر پرو کمپلیٹ کورس میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم سلائیڈر کے بارے میں پڑھیں گے اور سلائیڈر کو کیسے یوز کریں گے یہ سیکھیں گے اور سلائیڈر کی کسٹومائزیشن اور سیٹنگ کے بارے میں بھی پڑھیں گے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک ڈیمو میں نے کریئٹ کی ہے تین سلائیڈر مختلف ڈیزائن طریقے سے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زوم ہی ہو رہا ہے اس کے بعد ایٹومیٹک خود چینج ہو رہا ہے اس طریقے کا سلائیڈر ایٹ کریں گے سیکھیں گے اور اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو سلائیڈر خود ایٹومیٹک چینج ہو رہا ہے اور اگر اس کے علاوہ آپ نے بار سے کوئی ڈیزائن کیا ہو فوٹو شوپ پہ یا کورل ڈرو پہ کسی بھی اس میں آپ نے ڈیزائن کیا اور وہ آپ ایٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ ازلی ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایٹومیٹک چینج ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف ایک سلائڈر ایڈ کرنا سکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ ایک خود باقی ڈیزائن خود آپ کر سکتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے الیمنٹر کے ونڈو پہ آئیں گے اور ونڈو پہ آنے کے بعد آپ یہاں سے ایک نیو سلائڈر یہاں پر ایک نیو سیکشن کریٹ کریں گے اور اس میں یہاں سے ایک کولم کریٹ کریں گے اور کولم کریٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نائن ڈوٹ پہ کلک کریں گے اور نائن ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے بیسک پہ بیسک پہ اس کے بعد آپ سے پرو پہ آئیں گے اور پرو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلائڈز اس کو یہاں سے اٹھا کر اور یہاں آ کر چھوڑ دیں گے چھوڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے دیفولٹ سا ہمارے سامنے ایک سلائڈر ایڈ ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کو ہم چینج کریں گے اس کا ٹیکسٹ ہے اس کا جو یہاں پر یہ description ہے یہ change کریں گے button اگر change کرنا ہو وہ کیسے کریں گے تو یہ سیکھیں گے تو اس کے لیے آپ یہاں پر دیکھیں گے right side پر اس کا panel open ہو چکا ہے اور اس میں جو یہ first panel آپ دیکھ رہے ہیں slide one heading اس کے اوپر ہم click کریں گے اور اس پر click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ ہم کوئیitting choose کرنی ہے یا جو کہہ سے اگر آپ coloracre کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی لیکن اس سے پہلے جو یہ نیچے کے جو heading two heading 3 اس کو میں یہاں سے کٹ دوں گا تاکہ ہماری ایٹومیٹک سلائڈنگ نہ ہو تو یہاں سے میں اس کو کٹ دیتا ہوں اور ہمارا ایک سلائڈر دیفولٹ میں ہی رہے تاکہ ہم تمام سیٹنگ کر سکیں تو اس کے بعد اب اگر آپ کو بیگراؤنڈ میں اس کا کلر ایٹ کرنا ہے تو آپ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر کلر نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں ایمیج تو یہاں سے آپ چوز ایمیج پر کلک کریں گے اور چوز ایمیج پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ جو آپ کو جونسا کوئی بھی سلائڈر چاہیے آپ وہ سلیک کر لیں اور اس کے بعد یہاں سے انسٹ میڈیا پر کلک کریں اور اس کے بعد اب آپ اس کو سائز جو ہے اب بائی ڈیفولٹ کور ہے اگر آپ کانٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے یہاں سے آٹو کرنا چاہتے ہیں تو آٹو بھی کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈیفولٹ میں کور ہی رہنے دوں گا تاکہ ہماری میج فل نظر آسکے اس کے بعد یہاں پر یہ کن بانس ایفیکٹ لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو اون کریں گے تو اون کرنے کے بعد آپ کے سامنے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہماری میج زوم ان ہو رہی ہے یہ تاز زوم ڈائریکشن اگر آپ کو ان کرنی ہے یا آؤٹ کرنی ہے وہ آپ کی مرضی یہاں سے اگر آپ آؤٹ کریں گے تو ہماری میج ابھی آؤٹ ہوگی اور اگر اس کے علاوہ یہاں سے اگر آپ ان کرنا چاہتے تو آپ ان بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی جو آپ سالے کرنا چاہیں یہاں سے آپ سالے کر سکتے ہیں اس کے بعد بیگراؤنڈ آورلے اگر آپ اس ایمیج کے اوپر بیگراؤنڈ آورلے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو اون کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے ایمیج کے اوپر بیگراؤنڈ آورلے ایڈ ہو چکا ہے اگر آپ کو اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ آپ کو کلر چوز کر لیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں بلینڈ موڈ اگر آپ فوٹو شوپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں کے بارے میں پتا ہوگا ملٹیپل سکرین اورلیڈ ڈارکن لائٹن جو آپ چاہتے ہیں بلینڈ موڈ کلر آپ کو سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر نیچے جو ہے ہائٹ ہے اگر آپ کو اس کا ہائٹ بڑھانا ہے تو یہاں سے آپ اس کا ہائٹ بھی بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو سلائڈنگ کا ہائٹ ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن بائی ڈیفولٹ چار سو ہی میں رکھوں گا اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ جائیں گے اوپر دوبارہ یہاں پر آپ بیگراؤنڈ کا ہمارا تمام کام ہو چکا ہے اب یہاں سے کانٹینڈ پر کلک کریں گے اور کانٹینڈ پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر title & description آپ چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو title ہے اس کو میں چینج کروں گا یہاں پر جو میں نے title رکھا تھا Everyday Girl Essential میں نے title & description چینج کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں title & description ہماری چینج ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں سے اگر آپ کو button text چینج کرنا ہے تو یہاں پر میں type کر لوں گا shop now تو یہاں پر میں نے shop now type کر لیا اس کے علاوہ اگر آپ اس پر link دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ link بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ آئیں گے یہاں پر style پر اور style میں آنے کے بعد اب یہاں سے ہم جو ہے اس کی styling کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی ہم style کر سکتے ہیں لیکن یہ by default ایک کے لیے ہم الگ style کر سکتے ہیں اس میں جو ہے ہمارے تمام پر apply ہوگا اگر ہم ایک کو select کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ بھی ہم custom میں نے select کر لیا ہے اور یہاں پر horizontal position اگر آپ کو چینج کرنی ہے اب یہاں سے آپ lift کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہماری horizontal position change ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے اگر آپ کو vertical position change کرنی ہے top کرنی ہے یا middle کرنی ہے یہ بھی آپ select کر سکتے ہیں text alignment کیا ہونا چاہیے center ہونا چاہیے یا lift ہونا چاہیے وہ بھی آپ change کر سکتے ہیں content color کیا ہونا چاہیے یہاں سے آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے آپ وہ یہاں سے select کر سکتے ہیں اگر text shadow add کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ٹیک شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں تک تو ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جو ہے یہاں سے آپ اس کو پینل پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں سے سلائیڈر آپشن پہ آپ نیچے آئیں گے اور یہاں پر ہمارے سامنے نیویگیشن ایروز اینڈ ڈوٹس اب نظر نہیں آرہے ہیں وہ اس لیے نظر نہیں آرہے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک ایک پینل کریٹ کیا ہے سلائیڈ کا اب یہاں سے اگر میں اس کو ڈوپلیکیٹ کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے میں صرف اس کے ایمیجز چینج کر دیتا ہوں باقی آپ کو تو میں سمجھا چکا ہوں ایک ایک چیز اور یہاں سے میں اس کی ایمیج چینج کر دیتا ہوں کوئی دوسری ایمیج ایڈ کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے میں اس کی بھی ایمیج چینج کر دیتا ہوں تو ہماری ایمیجز چینج ہو چکی ہے اب یہاں سے ہم نیچے آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سلیڈر اپشن ہے یہاں پر نیوگیشن اینڈ ڈوٹس اگر آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کو صرف ایرو چاہیے تو آپ صرف ایرو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو صرف ڈوٹس چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے آپ پر ڈوٹ بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو صرف نن چاہیے ایک بھی نہیں چاہیے تو یہاں آپ سلیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایروز اینڈوڑز دونوں چاہیے تو آپ سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد اوٹو پلے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹومیٹک خود پا خود اٹومیٹک چینج ہو رہا ہے اگر آپ اس کو نو کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ جیسے ہماری یہ جو ہے اوٹو پلے اٹومیٹک نہیں ہو رہا ہے چینج نہیں ہو رہی ہے اگر اس کو ہم اون کر دیں گے تو ہماری میج جو ہے وہ چینج ہوگی پاؤس اون ہور اگر اوٹو پلے کے بعد جو ہے پاؤس آن ہور ہے اگر اس کے اوپر میں جیسے یہ اپنا ماؤس کرسر لاؤں گا تو یہ جو ہے ہماری سلائڈنگ نہیں ہوگی یہ سٹوپ ہو جائے گی اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو اس کے بعد اگر آپ ماؤس بھی لائیں گے تو یہ ہماری سلائڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹومیٹک خود پہ خود ہو رہی ہے اس کا بھی کام سیم ٹو سیم ہوئی ہے اس کے بعد اوٹو پلے سپیڈ جو ہے آپ کو کتنا چاہیے اب آپ دیکھ رہے ہیں تین سو میلی سیکنڈ ہے یعنی تری سیکنڈ ہے تو اگر آپ کو بڑھانا ہے تو یہاں سے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں میں جو ہے چار میلی سیکنڈ کر لیتا ہوں یعنی چار سیکنڈ میں ہمارا جو یہ سپیڈ ہے سلائڈر اٹومیٹک چینج ہو اس کے بعد انفینیٹی لوب انفینیٹی لوب اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو آن کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہماری جو سلائڈنگ ہے انفینیٹی لوب وہ نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے میں آپ چاہتے ہیں کہ یوزر آئے وہ ایٹومیٹک نہ ہو یوزر کو خود یہاں سے کلک کرنا پڑے سلائیڈ کو چینج کرنا پڑے وہ چینج کر سکتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے اس کو خود چاہیے کہ وہ اس کو چینج کرے اگر آپ اس طریقے سے چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں جو اس کو یس کروں گا اس کے بعد ٹرانسیشن آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس کو اب آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ ہے اگر آپ کو فیڈ ان کرنا ہے تو آپ فیڈ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے ہماری چینجنگ کیا نظر آئے گی آپ کو خود ایٹومیٹک سمجھ آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اب ہماری فیڈ ہو رہی ہے اگر آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹرانسیشن سپیڈ کتنی ہونی چاہیے یہاں سے آپ وہ بھی سلیک کر سکتے ہیں کنٹینڈ انیمیشن یہ جو آپ کنٹینڈ انیمیشن دیکھ رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ڈاؤن سے آپ کی طرف آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ڈاؤن کی طرف آئے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیکس کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف سے ڈاؤن کی طرف آ رہا ہے اگر آپ اس طریقے سے ریڈ چاہتے ہیں لیفٹ چاہتے ہیں آپ وہ سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آئیں گے سٹائل پر اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ content width جو ہے یہ اس کے لیے ہے اگر آپ اس کو کم کریں گے یہ جو ہماری text ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا text کافی کم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے بڑھانا ہے تو یہاں سے آپ 70 pixels کر دیں جتنا بھی text آپ کا ہوگا وہ پورے اس page پہ آئے گا اس کے بعد اگر آپ کو اس کے درمیان padding waiting دینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد horizontal position تو ابھی ہم وہاں سمت چکے ہیں اگر یہاں پر ہم کچھ بھی کریں گے تو change نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے وہاں پر change کیا تھا content میں اس وجہ سے یہ ایک بھی کام نہیں کرے گا اس کے بعد یہاں سے آپ آئیں گے title پہ اور title پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں رہیں گے اگر spacing آپ کو دینی ہے title کے درمیان تو آپ ان کے درمیان spacing بھی دے سکتے ہیں جتنی آپ کو spacing دینی ہے آپ اتنی spacing easily دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو text color change کرنا ہے تو یہاں سے آپ وہ change کر سکتے ہیں لیکن یہ change نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کا جو color ہے content میں change کیا تھا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے white کیا تھا ابھی اسی وقت اسی ویڈیو میں اس کے بعد آپ آئیں گے یہاں سے description پہ description پہ آنے کے بعد یہاں سے اگر آپ description کا color change کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا بھی color ہمارے سامنے change نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے وہاں پر change کیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کی ٹائفوگرافی بھی ہم نے وہاں پر change کی تھی اس کے بعد یہاں سے آپ آئیں گے button پہ اور button پہ آنے کے بعد آپ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا button جو ہے وہ small ہے اگر آپ کو medium چاہیے یا large کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں جو ہے by default small ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد اس کی اگر ٹائفوگرافی change کریں گے تو آپ یہاں سے اس کی ٹائفوگرافی بھی change کر سکتے ہیں میں صرف bold کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ آئیں گے content width یعنی border width اگر آپ کو اس کی دینی ہے تو آپ اس کی border width بڑھا سکتے ہیں آپ کو جتنی border width کرنی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں میں یہاں سے صرف two pixels کر دیتا ہوں اس کے بعد border radius آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری button جو ہے border radius میں head ہو چکا ہے اس کے بعد text color اگر آپ کو change کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں میں جو یہاں سے white کر دیتا ہوں اور background color جو ہے یہاں سے میں blue select کر لوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے background color اور text color اس کا change کر دیا border color اگر آپ کو change کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اب آپ hover میں آئیں گے hover میں جو ہے یہاں سے text color ہم white رکھیں گے اور background color جو ہے ہم یہاں سے red کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اگر اب اس کے اوپر میں mouse لاؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو background color ہے وہ red ہو رہا ہے اور text color جو ہے white ہو رہا ہے اس کے بعد اگر اس کا border color آپ کو change کرنا ہے hover میں تو آپ اس کا بھی change کر سکتے ہیں اس کے بعد navigation پہ آئیں گے navigation میں آنے کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو navigation ہے یہ arrow dot یہ inside ہے اگر outside کرنا چاہتے ہیں تو آپ outside بھی select کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے جو یہ icon جو arrow ہے وہ outside ہو چکا ہے arrow جو اگر آپ کو dot بھی چاہیے تو آپ یہاں سے نہیں چاہیں گے dots کے tape پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے dots کی position آپ کیا چاہتے ہیں outside تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری dots کی position outside ہو چکی ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں میں inside ہی select رہنے دیتا ہوں دونوں کو اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے اگر آپ کو arrow size بڑھانا ہے تو یہاں سے آپ اس کا size بھی بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد arrow کا color اگر آپ کو change کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں میں blue select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد dots کی position بھی سمجھا چکا ہوں اگر dots کی size آپ کو بڑھانی ہے تو یہاں سے آپ اس کی size بھی بڑھا سکتے ہیں dots کا color change کرنا ہے تو آپ اس کا بھی color change کر سکتے ہیں تو امید ہے یہاں تک تو ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی اس کے علاوہ یہاں پر آپ آئیں گے ایڈوانس میں تو ایڈوانس میں ساری چیزیں ہوئی ہیں جو ہر الیمنٹر کے الیمنٹ میں ہوتی ہے ایڈوانس موشن ایفیکٹ بیگراؤنڈ یہ وغیرہ تمام چیزیں تو ہم ایک ایک کر کے پہلے سمجھ چکی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو اس کا بیگراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ ایڈیٹ سیکشن پہ کلک کریں اور ایڈیٹ سیکشن پہ کلک کرنے کے بعد اسٹائل پر جائیں اور اسٹائل پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ آئیں گے بیگراؤنڈ پہ یہاں سے جو ہے میں کلر اس کا بلے کر دیتا ہوں ڈارک سا بلے کر دیتے ہیں اور آپ دیکھ رہاں ہمارا بیگراؤنڈ کلر بھی اس کا چینج ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو آپ ابھی ایک چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہاں ہمارا دیکھ رہے ہیں آپ کانٹینٹ فل ویڈ نہیں ہے اگر آپ کو فل ویڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ جائیں گے ایڈیٹ سیکشن میں اور لیاؤڈ میں اور لیاؤڈ میں جو ہے یہاں سے آپ یہ بوکس سلیکٹ ہیں یہاں سے آپ فل ویڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے ہمارا جو یہ سلائڈر ہے وہ فل ویڈ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ